میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدر کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاظرین رفاہ نحاشمی آپ کو اس شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں آج پچیس مارچ ہے اور دن ہے جمعہ کا آپ نے گفتگو سنی مریم نواز کی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ گیدر کی کھال پہن لینے سے کوئی نواز شریف نہیں بن جاتا اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مریم نواز نے خود ہی بتا دیا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں پاکستان کا سیاسی منظر نامہ سٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے اور اب چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ اب ہوگا کیا اور بہت سارے بیانات اور جو ملاقاتیں خان صاحب کی ہو رہی ہیں انکر پرسنز کے ساتھ اور پھر جو انفرمیشن باہر آ رہی ہے ان کے مشیروں کے ذریعے وفاقی وزراء کے ذریعے اب چیزیں بہت ساری کلیر ہو گئی ہیں کہ کس قسم کی سیاست خان صاحب کرنے جا رہے ہیں اور اب آئندہ کا پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کیا ہوگا اب بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں کل تک نہیں مل رہا تھا خان صاحب فوج کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اوپوزیشن کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور جو ایک جلسوں کی سیریز کا آغاز کیا گیا اس کے پیچھے کون سے عوامل کارفرماں ہیں اور پھر جو سندھ ہاؤس کے اندر ہوا اس کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں بیرونی ہاتھ کے ساتھ تک ملویس آئی یہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب خان صاحب نے آج دے دیا سب سے جو امپورٹنٹ سوال تھا کہ کیا فوج کی مدد کے بغیر اتنی بڑی تحریک لائی جا سکتی ہے کیونکہ اب تک پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے چاہے سوشل میڈیا کینویس ہو چاہے پاکستان کا میڈیا کیونکہ میں میڈیا کو اتنا موتبر اس لیے نہیں سمجھتا چونکہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ایک ڈوین نظر آئے گی اور جو لوگ بغض امران کے اندر مبتلا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت فل فور چلی جائے اور وہ پھر تحریریں رکھ رہے ہیں کولم رکھ رہے ہیں بقاعدہ زور لگایا جا رہا ہے خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے تو اس سوال کا جواب آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اس میں کچھ نیوٹرل صحافی بھی تھے انڈیپینڈنٹ صحافی بھی تھے کل جو ملاقات ہوئی اس میں کچھ فری لانسرز بھی تھے اور یہ سوال کل بھی کیا گیا آج بھی کیا گیا کہ کیا فوج کی مدد کے بغیر اتنی بڑی تحریق لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی خان صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر یہ چیز کلیر کر دی اور وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ نہیں ہے اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فوج کا image over the years بنا رہا جیسا مشرف صاحب نے اپنے آپ کو politically baptize کرنے کی کوشش کی اپنا چہرہ کاف لیگ کی شکل میں عوام کے سامنے رکھا اور پھر وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی جماعت اپنی تھی اس کو accept کیا جا سکے اس کو بانا جا سکے چونکہ کوئی شخص اگر دس سال اقتدار میں رہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی legacy آگے چل سکے اور ان policies کو بنانے کے بعد ان پر implement کیا جاتا رہا تو پھر ایک خواہش جاگ جاتی ہے چاہے وہ عامر ہو یا پھر پاکستان کا کوئی بھی leader ہو کہ اس کو continue کیا جائے تو مشرف صاحب یہ کام کرتے رہے جس سے فوج کا نام بدنام ہوا آج بھی جب article 6 کی بات کی جاتی ہے نون لگ پیش پیش ہوتی ہے آج بھی مشرف کو پروید مشرف صاحب کو criticize کیا جاتا ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی criticize کرتی ہوئی نظر آتی ہے کیوں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ وہ کردار جو مشرف صاحب کا تھا اسے پوری فوج کے ساتھ جوڑا گیا اور پھر over the years یہ بھی رہا کہ بطور institutions فوج کا ایک بقاعدہ رول رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر لہٰذا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم اس حد تک تاثر کو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے ہم داروں کے درمیان tension نہیں چاہتے اور یہی ان کا حصول رہا اور ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا جائے گا جس سے فوج کی سبکی ہو فوج کو وہ criticize نہیں کریں گے فوج کے بارے میں کوئی غلط استعمال نہیں کریں گے بلکل اسی طرح جس طرح مریم نواز کرتی ہیں ان کے والد محترم لندن میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ شباز شریف اس کو neutralize کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ایسی تو بات کبھی کی نہیں گئی اور میں ایک بطور bridge باجوا صاحب کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں نے ہمیشہ ایک bridge کا کردار ادا کیا ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا کردار ہوگا جو مفامتی policies آپ نے ہمیشہ اپنائی لیکن خان صاحب بہت clear ہیں کہ فوج کی مدد کے بغیر جو اتنی بڑی تحریک لائی گئی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور اس کے تانے بانے کہیں اور جا کریں ملتے ہیں اب یہ بھی ایک تاثر دیا گیا اور لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ شاید نومبر کی بات آتی ہے یا پھر جب جس دن سے فیض حمید صاحب کی apartment کا معاملہ تھا اس میں delay ہوا شاید وہ bone of contention بنا یا پھر آرمی چیف کی جو extension تھی اس سب بھی یہی کام کیا گیا اور پھر آپ کو اطالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹانا پڑا تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور یہ opinion پائے جاتا ہے کہ شاید یہ بنیاد بنا ہے لڑائی کا جہاں سے یہ پوری لڑائی شروع ہوئی اس پر بھی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور کسی ایک شخص کے notification سے یہ معاملات نہیں ایک طرف لگائے جا سکتے یہ معاملات کچھ اور ہیں جس کی بنیادی وجہ وہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بھی رکھیں گے اور پھر یہ تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد ایک ادم سے نہیں آئی اس کی تیاری بہت پہلے کی جا رہی تھی یعنی پانچ چھ ماہ پہلے سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی اور نون لیگ پیش پیش تھی دیکھیں جب دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہونا کہ آپ نے کسی پر حملہ کرنا ہے تو وہ opportunity دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کونسا وقت موضوع ہوگا نون لیگ نے اس notification کو جو فیض حمید صاحب کی جنرل فیض حمید کا notification تھا اور اسے پہلے بھی کوشش کی لیکن جو serious کوشش تھی وہ اس وقت انہیں انتخاب کیا تاکہ لوگوں کے درمیان ایک confusion پیدا ہو سکے لوگوں کے درمیان ایک ایک تاثر انہیں ملے کہ شاید دونوں ایک پیج سے ہٹ گئے ہیں پیج پھٹ چکا ہے اور اب ایک خلیج پائی جاتی ہے یہ ایک تاثر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ دینے کی کوشش کی گئی اور پھر جنرل فیض کی core commander جو کا notification تھا اس کو اس time کو select کیا گیا کہ آج سے ہم نے تحریک اعتماد پر کام کرنا ہے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر یہ جو بات کہی جاری ہے کہ ایک دم سے ہوا ایک دم سے نہیں ہوا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پانچ ماہ سے پہلے جو ہے اس کی تیاری شروع کر دی گئی تھی اب سب سے important بات یہ ہے کہ سندھ house کے اندر جو کچھ ہوا کیا اس کے ثبوت موجود ہیں کیونکہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بوریوں کے موں کھول دیے گئے اور ایسا ہوا بھی اب بعض وفا کی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جناب بوریوں کے موں ہر طرف نہیں کھولے گئے بعض لوگوں کو گھلے شک پہ بھی تھے اور ان کے اپنے personal matters ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انہیں اپنے آپ کو الادہ کیا اور بعد میں لوگوں کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی جس میں وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں سورہ یاسین پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی پر کیس کر دیا گیا ہمارے پر کیس کر دیا گیا اور یاد رکھے گا چودری پرویز علائی صاحب نے بھی کہا کہ مونس کو بقاعدہ نیپ سے فون آئے اور یہ سلسلہ کیا تھا ایک پریشر بنانے کی کوشش کی گئی اور اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا جو ثبوت ہیں وہ وقت آنے پر قوم کے سامنے وہ رکھیں گے کہ کس نے کتنا پیسہ دیا اور کن بنیادوں کے اوپر ان لوگوں کو موبیلائز کیا گیا وہ لوگ جو مخصوص نشستوں پر آتے ہیں ایسی نشستیں آپ کی پارٹی کے اندر ایفیلیشنز آپ پارٹی کو کیا دے سکتے ہیں اس بنیاد پر دی جاتی ہیں اس پر عوامی الیمنٹ نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کی اپنی جو ایفیلیشنز ہیں پارٹی کے ساتھ اور کس کے آپ زیادہ قریب ہیں اس بنیاد پر دیا جاتا ہے اب خان صاحب سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے ہر پاکستانی جانا چاہتا ہے کہ خان صاحب کیا حکومت جانے کا دکھ ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کس قسم کا لائم ملتیار کرنے جا رہے ہیں اور اب خان صاحب کیا واقعی حکومت جا رہی ہے پہلے تو یہ سوال ہے دیکھیں یاد رکھیں ہم سب کو ریلیسٹک ہونا چاہیے اور اس کا تقاضی ہے حالات کا خان صاحب کے پاس جو اتحادی ہیں ایونٹ ٹوڈے ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جس طرح انہوں نے ماضی کے اندر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں صرف اعلان ہونا واقعی ہے اور صرف اور صرف پریشر اور ریٹ اپنا بڑھایا جا رہا ہے دونوں طرف سے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آئیں دیکھیں ہم ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی سیاسی بدسلوکی کی بات کر رہا ہوں ہمیں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا اور دوسری طرف دوسری جماعتوں کے ساتھ یعنی نونلی کے ساتھ ڈیل کر کے جو ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور پھر جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ڈیل کی جا رہی ہے ریٹ بڑھایا جا رہا ہے امکم سندھ کے اندر جسان سید غنی نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ امکم کو حکومت کے اندر بھی حصہ دیا جائے تو یہ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے اندر سے اندر ہی تعلقات کی بنیاد کے اوپر بیانات دی جا رہے ہیں تاکہ کوئی سن لے ان کی بات اور پھر اندر سے بھی آواز آ رہی ہے یہ اس وقت کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اب سوال یہ کہ خان صاحب کیا کریں گے اور خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں ویورز یاد رکھیں خان صاحب کا پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر آج کے آج سے نہیں ہیں وہ پچھلے بیس بائس برسوں سے ان کی یہ جدوجہد ہے جو ایک مقام پر آ کر جو انہیں مقام ملا اور جس مقام پر آ کر اب یہ جدوجہد رکی نہیں ہے بلکہ اب یہ کانٹینیو مزید کرے گی پاکستان کا جو پورا سیاسی دھانچہ معاشرتی دھانچہ اس میں آپ کو جگہ جگہ کرپشن نظر آئے گی اور جب جگہ جگہ کرپشن ہو لوگوں کے اندر اخلاقی کرپشن بھی موجود ہو تو وہاں پر عمران خان جائے سا لیڈر سروائیو نہیں کر سکتا چونکہ چور جب چوری کرے گا تو اویس لی اسے بچانے کے لیے کچھ اور ڈاکو آ جائیں گے چونکہ انہیں حصہ جاتا ہے اور جب انہیں حصہ نہیں جائے گا کسی ایک اماندار پولیس آفیسر کی موجودگی میں تو پھر ان کی کوشش کیا ہوگی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس پولیس آفیسر کو تفتیشی کو چینج کروایا جائے جیسا پاکستان کے اندر ججز کو تبدیل کروا لیا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یار اپنی مرضی کے جج کے پاس درخواست لگائی جائے اور پھر ہم فیصلہ دیکھیں کیسے کرواتے ہیں یہ بقاعدہ لیندین ہوتا ہے بقاعدہ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں کنیکشنز لوگوں کے موجود ہوتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ بھی جنہوں نے بھرتیاں کرنی ہو لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہو یا پھر ججوں کی تائناتی کا معاملہ ہو یا پھر آپ نے اپنی درخواست اپنے من پسند جو جج ہے اس کے سامرے لگانی ہو یہ سب کام ہوتے ہیں تو یہ اس وقت پورے نظام کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ایک تفتیشی آیا جس نے اس پورے نظام کو ادھڑ کر رکھ دیا جس نے لوگوں کو آئینہ دکھایا کس کی کیا اوقات ہے اس نظام کی کیا اوقات ہے ان تمام لوگوں سے چوروں سے کرپٹ اناثر سے یہ بات کیسے قابل قبول ہو سکتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس شخص کو یہ ہم بدل دیتے ہیں اور پھر تمام ایلیمنٹس اکٹھے ہو کر عمران خان صاحب کے ساتھ کے خلاف جو ہے اس وقت کار فرما ہے ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ستائیس مارچ کا جلسہ ایک جو سیریز جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان سہرے کا جلسہ اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے خان صاحب کے اوپر اللہ کا یہ احسان بدا کیا ہے جب آپ حق اور باطل کے لیے نکلتے ہیں سچ اور جھوٹ کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب غلطیاں کی خان صاحب نے بیشے غلطیاں بہت ساری کیوں گی لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا سب سے بڑی اچھائی کی ہے اس قوم کے ساتھ وہ اچھائی یہ کی چونکہ لوگ اب یہ بات کر رہے تھے اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے دن یہ بات کرنا بہت ہی موضوع ہے کہ نواز شریف کی لیگیسی کس سے چلے گی مریب نواز جو سر پہ جو تلوال رٹک رہی یہ ناہلی کی اسے ہٹائے جائے گا اور پھر وہ نہیں تو چلیں جنیس افدر اور فرزند زرداری بھٹو خاندان کے چشموں چراغ بن کر ابرے ہیں تو سیاست پیپلز پارٹی کی ان سے چلے گی اور ابھی ینگ ہیں کئی سال پڑھیں ان کی سیاست میں اب باتیں ہونے شروع ہوگی کہ فران میریسٹر لگایا جائے کافلی کی سیاست کیسے چلے گی انہیں کے چشموں چراغوں سے چلے گی خان صاحب ایک ایسے واحد لیڈر ہے پاکستان کے اندر سیاسی لیڈر جن کا کوئی مروسیت سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ان کے بچوں نے سیاست میں نہیں آنا تو پھر کیسے سیاست چلے گی بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور ایک تاثر اور ایک اب یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی کیونکہ آگے کوئی سیاست میں اولاد نہیں ہے تو شاید سوچنے والوں نے فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ان کو تو سائیڈ پہ کریں ہماری کونٹینیوٹی نہیں ہو سکتی اور جس طرح کی یہ پوری قوم کو نیک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے میری سوچ اس پورے نظام سے ذرا ہٹکے ہیں جس نکتے کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اور یہ وقت موضوع کیوں ہے یہ بات کرنے کا خان صاحب کی جو مراس ہے جو ان کی لیگیسی ہے جو ان کی آگے کنورٹ ہوگی وہ کیا ہوگی انہوں نے پاکستان کی قوم کو ایک شعور دے دیا ہے اچھے اور برے کا ویورز یہ بہت بڑا کام ہے جو خان صاحب نے کیا اس سے پہلے چور کو چور نہیں کہا جاستا تھا آپ کو آج بھی وہ میمز جو ہیں اور وہ ویڈیوز منظر عام پر یوٹیوب پر پڑی ہوئے ملیں گی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا اور پھر آپ کو یہ بھی مثالیں لوگ یہ دیتے ہیں وہ یہ نظر آئے وہ یہ خاتون کی وہ یہ کہتی ہے کہ چلیں آپ خرچہ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کوئی بزار سے چیز لانے کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے اس خرچے میں سے دو تین چار روپے کی تھگی مار لیتا ہے تو نواز شریف اور شباز شریف کی مثال بھی اس بچے جیسی ہے جسے خرچہ دیا گیا خرچ کرنے کے لیے ملک اور قوم پر تو انہوں نے تھگی مار لی تو کیا ہوا تو یہ ہماری قوم کا آئیکیو لیول ہے اب خان صاحب کے آنے سے کیا ہوا قوم کے اندر ایک شعور ضرور جاگا ہے کہ چوروں لٹیروں سے ملک آگے نہیں چلے گا ان کا راستہ روکنا ہے تو خان صاحب کی یہ مراس ہے جب آپ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کریں گے اور ایک بھیڑ بکریوں کی طرح ایک خاص لوگوں کے ہاتھوں چلتے رہیں گے تو آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا خان صاحب اس تھیوری پر اب چل رہے ہیں خان صاحب اس قوم کو حق اور باطل کے درمیان کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے خان صاحب کی یہ مراس ہے خان صاحب کی مراس یہ ہے کہ مسعود چپلاسی جیسے جتنے بھی کردار پاکستان کی سیاست میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان کو بے نکاب کیا خان صاحب کی مراس یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو شعور دیا کہ جب تمہارا پیسہ یہاں سے چوری کیا جائے تو تم نے بحیصت قوم کیا کرنا ہے خان صاحب کی یہ مراج ہے خان صاحب کی مراج یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی اہمیت کیا ہے اور ہمارا کلمے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اجاگر کیا خان صاحب کی یہ مراث ہے خان صاحب نے اس قوم کو اپنے پیروں پکڑا کیا اس طرح کہ جناب آج سے اس قوم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں خان صاحب کی یہ مراث ہے خان صاحب کی مراث یہ ہے کہ اس قوم کو نہ وہ خود جھکیں گے نہ اس قوم کو جھکنے دیں گے خان صاحب کی یہ مراث ہے خان صاحب نے دنیا کو بتایا کہ آج سے اس قوم کے فیصلے absolutely not کے تابع ہوں گے absolutely yes کے تابع نہیں ہوں گے جس طرح کچھ لوگ ٹیلیون سکرینز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو economy ہے اسے زمین بوس کر دیا ہماری تجارت امریکہ کے ساتھ ہے یورپ کے ساتھ ہے آپ نے کس طرح absolutely not کا نعرہ لگایا خان صاحب کی یہ مراث ہے خان صاحب کی مراث یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کا سالہ گند ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور جس طرح فیصل نے کہا سینیٹر فیصل نے کہ بہت جلدی اس کوڑے کو اٹھا لیا جائے گا تو خان صاحب کی یہ مراث ہے کہ انہوں نے سیاسی گند کو نہ سے بے نکاب کیا بلکہ اس قوم کے تمام لٹیروں چوروں کو قوم کے سامنے پیش کر دیا خان صاحب کی یہ مراث ہے خان صاحب اسی نعرے کے ساتھ پاکستان کی عوام کے درمیان جا رہے ہیں ستائیس مارچ کو جب بتایا جائے گا کہ ایک لیڈر آیا اس نے اس قوم کو ایک نئی منزل دی قائد عظم محمد علی جرہ نے اس پاکستان کو بنایا اسلام کے نام کے اوپر ہماری قربانیاں ہیں اباؤ اجداد کی لیکن ہم اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ وہ وفا نہیں کر سکے کیونکہ یہاں پر سیاسی ٹولے کرپٹ ٹولے مروسی ٹولے ہمیشہ سے قابض رہے جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا خان صاحب کی یہ مراث ہے کہ انہوں نے اس قوم کو اس کی اصل منزل کی طرف نہ صرف اس کی اہمیت سے اجاگر کیا بلکہ گامزر کر دیا خان صاحب کی یہ مراث ہے کہ خان صاحب نے اس خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت کو جاگر کیا اور اب ہمارے سٹریڈیجک فیصلے جو ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں کہیں اور سے امپورٹڈ جو فارن پولیسی ہے وہ نہیں آتی آج یہی بنیادی وجہ ہے کہ اگر ملک کے اندر استحقام آئے گا تو سیاسی استحقام آئے گا تو یقیناً دنیا پھر آپ سے بات کرے گی آج آپ کی اپنی ایک اہمیت جو ہے وہ دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اُبر کر سامنے آ رہی ہے آہ یہ وہ مراز ہے جو عمران خان صاحب اس قوم کے لیے چھوڑ کر جائیں گے چونکہ یاد رکھئے گا مروسی کردار مروسی سیاسی مسخرے فل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق بقاعدہ جو کافلے لاہور سے چل رہے ہیں انہیں پریشر کے لیے آہ شہر اقتدار کی طرف گامزن کیا گیا جب ستائیس کا جلسہ ہوگا تو دوسری طرح دوسرا شور لگایا جائے گا تاکہ حالات کو نیوٹرل کیا جا سکے یہ وہ نیوٹرل نہیں ہے جس کی ڈیفینیشن اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو حقیقتاً نیوٹرل کی ہوتی ہے حق اور بدی کے درمیان لفظ نیوٹرل نہیں ہوتا لیکن ان حالات کے درمیان لفظ جو ہے وہ نیوٹرل ضرور ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طرح پریشر بلٹ اپ کیا جائے شہر اقتدار کا جو درجہ حرارت ہے اسے بڑھایا جائے تاکہ ایک پریشر بلٹ اپ ہوگا نا خان صاحب کے اوپر جلسہ کر کے جب وہ نکلتے ہیں تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب شاید استیفے کی بات کر دیں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اور وہ موقع نہیں دیں گے ان تمام لوگوں کو جو حکومت میں آ کر شاید قانون سازی میں تبدیلی کریں جتنے بھی جو کام کیے گئے ہیں خان صاحب کی حکومتیں انہیں انڈو نہیں کرنے ریا جائے گا لیکن میری رائے سے مختلف ہے لے لینے دیں مزائے میں بھی حکومت کا اور خود ہی ایکسپوز ہوں گے اور جب یہ کسی قسم کی بھی قانون سازی کرنے جائیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں لیکن ویورز ابھی گیم سٹل آن ہے اور یہ گیم کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ خان صاحب جس راستے پر چل پڑے ہیں مشکل ہوگا لیکن منزل بہت جلدی اس قوم کو ضرور ملے گی اپنے کمنٹس بھیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے حالانے کے بعد